مام کے عربید وسیم میں خوش آمدید یہ ہم آپ کو کچھ سائلیج میکنگ مشین گرین لینڈ کے پاس لے کے آئیں ان کے پاس کافی ساری مشینری ہے فارمنگ کے مطلقہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا کیا یہ بنا رہے ہیں اس میں کچھ انڈسٹیل فارمنگ کے ریلیٹڈ فین ہے یہ کچھ سائلیج یا مقعی کے چوپر ہیں اس کے علاوہ ٹی ایم آر وین ہے اسلام علیکم سر یہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان کے ساتھ آپ کا تحروبی کرواتے ہیں اور آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے جنال افیقہ یہ ذرا بتائیے گا فارمر بھائیوں کو کہ کیا کیا پروڈکٹ یہ ہے اور ان کا ذرا انٹرڈکشن کروائیے گا ہمارے کے پاس گراس آر ویسٹر ہے چارہ کارنے کے لیے ہوتی ہے اس کے بعد فین ہے کشیٹ کے اندر مجھے لگتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سنگر و چوپر ہیں اس کے بعد تی ایم نار ہمارے پاس اس کے بعد میلکی مشینری ہے ہمارے پاس دیڑک کلے کے بارے میں ہمارے پاس ہر طرح کی پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اور ان کے سر ذرا بتائیے گا یہ کیا اس کی کپیسٹری کیا ہے پرائیس کیا ہے اور کہاں بھی یہ افیلیبل ہیں اور کیا طریقہ گار اس کو خریدنے کا سر ہمارے پاس یہ ساہی وال میں ہمارا آفیس ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ سنگر و چوپر ہے ٹھیک ہے ساڑھے چھ لاکھ میں اس کی پرائیس ہے تو یہ ہم ترکی سے امپورت کرتے ہیں تناس کمپنی ٹھیک ہے یہ بھی ہم ترکی سے امپورت کرتے ہیں تناس کمپنی سکھ سکوک میٹرے اٹھ ہارہ سو سے ہمیں سو کےجی چارہ ڈالتا ہے اس کے اندر اس کی ساڑھے چھبیس لاکھ پرائیس ہے ٹھیک ہے حq یہ ہمارے پاس گراس آرویسٹر ہے ٹھیک ہے یہ تازہ چارہ کارڈنے کے لئے ہے روڈ گراث برسین جوا تازہ پروڈائٹ ٹھیک ہے سر اور کدر آپ کی باقی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جی پیٹھے ہیں ملکن مشین کے بارے میں آپ پون سے پوچھ لے ٹھیک ہے سر سر جس کو ساتھ لے کے آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوسری بڑی مشین نہیں بھی اسلام علیکم سر سر یہ پکڑے اور تھوڑا سا ملکن مشین کے بارے میں بتائیے گا کون سی کمپنی کی ہے کیا پرائیت ہے سر یہ ہمارے پاس کورتسن کمپنی ہے ٹھیک ہے ترکی کی کمپنی ہے یہ ٹھیک ہے یہ برینڈ ہے ڈبل بکٹ ڈبل گلیسٹر ٹھیک ہے سر اس کے اوپر الیکٹرانک پلسیٹر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کا دو سو چالیس لیٹر کا ویکیوم پامپ ہے ٹھیک ہے تھلٹی لیٹر کی بکٹ ہے اس کی ایک ٹھیک ہے اور یہ ایک ٹائم میں مطلب ایک گھنٹے کے اندر سکسٹین انیمال کی ملکن کر سکتی ہے سکسٹین انیمال کی ٹھیک ہے اور الیکٹرک پلسیٹر سے کیا مران ہے یہ جو الیکٹرانک پلسیٹر ہے اس کے اندر ایک کارڈ ہے اس کے اوپر پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے جیسے ہم ہاتھ سے دودھ نکالتے ہیں تو پوش کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جیسے بچہ دودھ پیتا تو وہ بھی پوش کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے انیمال کی جو کہلے کہ نیچرل اس کو جو چاہیے پلسیشن وہ ہوتی ہے سکسٹی پورٹی ٹھیک ہے جو مینول آ رہے ہیں آج کال نیومیٹک پلسیٹر بھی ہے تو پوچھ حرصے کے بعد جیسے ہی نیومیٹک پلسیٹر کے کوئی سرویسیز ہوتی ہیں یا اس کو کوئی پرابلم آتا ہے اس کی آفٹر سیل ہوتی ہے مطلب اس میں کسی بھی قسم کی کوئی سرویس آ جاتی ہے ٹھیک ہے وہ فارٹ آتا ہے تھا ہم اس کو ٹھیک کرواتے ہیں اس کی پلسیشن میں فرق آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ نیچرل ہے اور نیچرل ہی لیا گیا اگر اس میں کوئی فارٹ آئے گا تو یہ بند ہو جائے گا ملکہ نہیں کہ اس کی جو پلسیشن ہے اس میں ڈیفرنس نہیں آسکتا ڈیفرنس نہیں آئے گا بند ہو جائے گا آنر کو فوری پتا چال جائے گا ریپیرنگ ہو جائے گی جو دوسرا ہے اگر ہم نیومیٹک کی بات کریں اس کی پلسیشن یا بہت زیادہ ہو جاتی ہیں یا بہت کم ہو جاتی ہیں وہ آنر کو نہیں پتا چلتا اس کی وجہ سے سٹائٹس کا پرابلم بھی آ جاتا ہے اگر ڈاؤن ہو جائے تو اس کی ملکنگ پروپر نہیں ہو رہی ہوتی وہ بہت سارے اور بھی مسائل ہو سکتے ہیں بہت ساری یہ جو ٹی ایم آر بین ہیں ان کے حوالے سے ذرا بتائیے گا یہ جو ہمارے پاس ٹی ایم آر بین ہے ابھی جو سٹاک میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کیمرے میں انہوں چال دی رہے ہیں دیناس باندھے اگر آپ کو یہ کیمرے میں نظر آ رہی ہے یہ ہمارے پاس ہے ایک سکس کیوبک میٹر ایک کیوبک میٹر کے اندر تین سو کیجی اس میں فیڈنگ آتی ہے اب اس فیڈنگ میں اگر آپ کیلکولیٹ کر کے ڈالتے ہیں کیونکہ یہ ڈیری فارم کے اوپر اگر اس کا آپ یوز کرتے ہیں ڈیری فارم پر اس پر ٹوٹل فیڈ کیلکولیٹ ہوتی ہے لائک ڈائٹ سائلیج ہے 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 اگر اس میں آپ ہے کی جگہ پر توڑی مکس کر رہے ہیں بندہ ڈال رہے ہیں تو اس کو یہ پروپر مکس کرتی ہے ری چوب کرتی ہے ہوموجنائز مکسنگ ہوتی ہے اگر ایک جانور اگر ہم اس کو ویسے چارہ یا فیڈنگ ویسے کرا رہے ہیں تو وہ کھا لے گا 20 کلو کھا لے گا 18 کلو کھا لے گا اگر ہم اس کو ٹی ایم آر کے اوپر شفٹ کرتے ہیں تو ٹی ایم آر مکسنگ کی وجہ سے وہ 22 کلو بھی کھا جائے گا 25 بھی کھا جائے گا جتنا وہ زیادہ کھائے گا انٹیک زیادہ ہوگا جانور کا اتنی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ کے جو چارے کا زیادہ ہے وہ رک جاتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ڈیری فارم کی اکنامکس جو ہے وہ آپ کو پتا چل جاتی ہے کہ آپ نے کہاں کہاں سے پیسے بچانے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ ہر جانور کے حساب سے 6 روپے سے 9 روپے تک آپ بچت کر سکتے ہیں یہ ٹائم ٹھیک ہو گیا اور دوسرا سر عام فارمر جو ہیں ہمارے ظاہر ہیں پچاس سو انیملز والے وہ تو ویل اویر ہوتے ہیں ٹی ایم آر وین کے بارے میں ان کو بتائیے گا کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے سر ذرا آسان زبان میں تاکہ سمجھ آسکیں آپ کا سوال دوبارہ آپ مجھے بتا دیکھیں یہ ٹی ایم آر وین ہے اس کا فائدہ عام فارمر کے لیے جو ابھی ویل اویر نہیں ہے اس سوالے سے بتائیے گا جیسے یہ چارے کو اچھی طریقے سے مکس کر دیتا ہے سادہ سی زبان میں سمجھا دیتا ہوں میں سادہ سی زبان میں اس طرح سمجھا دیتا ہوں کہ جیسے ہمارے چھوٹے فارمر ہیں جن کے پاس پچاس ساٹھ ساٹھ انیمل بھی ہیں ساپ انیمل بھی ہیں تو وہ بیچارے لیبر کی مدد سے اس کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں جانور کو ٹھیک ہے اور لیبر کی مدد سے آپ کبھی بھی اس کو مکس نہیں کر پاتے ٹھیک ہے نہ آپ اس کو پروپر ویٹ دے سکتے ہیں جانور کو اور نہ ہی آپ پروپر اس کی جو پرڈکشن ہے اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی آپ ٹی ام آر کی طرف آتے ہیں تو آپ بڑی ٹی ام آر پر نہ جائیں چھوٹا لے لیں یونٹ کم از کم ٹی ام آر پر چلے جائیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ نے دو یا چار گائے کے پیسے لگا دیئے لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بہت سارے مسائل آپ کے ڈیری فارم کے اوپر آپ کو آپ کے جانور کی پروڈکشن کا پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے جانور کی کپیسٹی کیا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو فیڈ کر رہے ہیں ٹونٹی لیٹر والے انیوال کی اور وہ اگر جانور ہے پینتیس لیٹر دینے والا تو آپ لاز کر رہے ہیں ٹھیک ہے لوکل ہمارے جتنے بھی چھوٹے فارمر ہیں ان میں موسٹلی یہ ایلیمنٹ پایا جا رہا ہے کہ اگر جانور بتیس تیس لیٹر تک دے سکتا ہے ہم اس کو دے رہے ہیں فیڈ اٹھارہ بیس لیٹر والے کی ٹھیک ہے وہ پروپر نہ ہم ان کی پروپر ویٹ ہم ان کو کر کے دے رہے ہیں منڈے کا نہ ہم پروپر ٹی ایم آر دے رہے ہیں تو وہ دوسرے جانور کی وجہ سے ہم ان کی بھی پروڈکشن نہیں لے پا رہے ہیں اگر آپ نے پروڈکشن لینی ہے تو ہو سکتا ہے آپ ٹی ایم آر پر جب شیفٹ ہوتے آپ کے اٹھارہ لیٹر والا جو جانور ہے وہ آپ کو بائیس پچیس پہ چلا جائے گا ٹی ایم آر کی وجہ سے جانور کا انٹیک بڑھتا ہے پلس آپ کے فارم کی اکنامکس میں آپ کو دو چیزیں بڑی ایزی اور واضح ہوتی ہیں آپ کا ریفیجل روک جاتا ہے چارے کا زیادہ روک جاتا ہے پلس آپ کی لیبر ریڈیوس ہو جاتی ہے مین اس میں دو یہ الیمنٹ ہے اور پروپرلی اگر ہم اس کو بات کریں ٹی ایم آر کو یوز کرنے کی لوگ آویرنیس تو بڑے فارمر تو کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ساری چیزیں ہیں لیکن جو چھوٹا فارمر ہے اس کے لیے پرابلم یہ ہے یا تو اس کے شیڈ کنجسٹڈ ہے وہ سوچتے ہیں بڑی ٹی ایم آر کیسے ہم چلائیں گے لیکن چھوٹے شیڈ کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سٹیشنری لے لیں ٹی ایم آر پہ آپ جائیں جیسے ہی ٹی ایم آر پہ جائیں کہ آپ کے فارم کے آپ کے فارم کے جو اکراجات ہیں وہ کام ہوں گے سے کرنی ہے وہ پرڈیکشن کے اوپر ہوتی ہے ملکل ٹھیک ہے وہ پرڈیکشن آپ ان سے لیں گے آپ کلنگ بھی ایزی لی کر سکتے ہیں آپ کے فارم کی اکنامکس بھی ایزی لی میچ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور آپ لیبر بھی ریڈوس کر سکتے ہیں ٹائم مینجمنٹ آپ یہ چار چیزیں بڑی ایم ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ اس حوالے سے ہم مطلب پورال ڈیری سیکٹر کے اندر بہت اچھا مچھا اللہ سکوب ہیں ڈیری فارمرز آ رہے ہیں ماشاءاللہ پرڈیکشن کا بھی پتہ ہیں اور اب تو ماشاءاللہ ہمارے ڈیری فارمر جو ہے سمجھ چکے ہیں ڈیری کو سمجھدار بھی ہو گئے ہیں تو یہ بہت زبردست چیز ہے اور سر اس بارے میں بتائیے جو آپ کا کون چوپر ہے کیا ہے یہ یہ ہے سنگل رو سنگل رو سائلے چوپر ہے یہ آپ سیچنوی بھی یوز کر سکتے ہیں ایک جگہ پہ کھڑا کر کے یہ آپ فیلڈ میں بھی چلا سکتے ہیں ٹریکٹر کی مدد سے اس کے اندر ٹورٹل بارہ پلیڈ لگے ہوئے ہیں بارہ کورن کریکر لگے ہوئے ہیں اب کورن کریکر کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو گرین ہے چھلی ہے جو اس کے اوپر اس کو توڑ دینا ہے اس کی توڑ گوڑ کر دینا ہے ہمارے اکثر لوگ جو فارمر ہیں وہ دیکھتے ہیں جو سائلیج کے اندر دانا ہے یا نہیں ہے یہ دانا صرف آپ جیسے ہی آپ پوری چھلی اس کے اندر سے گزار دیں گے یہ جو کورن کریکر ہیں یہ سارے اس کو توڑ دیں گے وہ مکس ہو جائے گا جیسے ہی وہ مکس ہوگا آپ اس کو ڈمپ کریں گے فرمنٹیشن ہوگی وہ نیوٹریشن اس کی پوری جانور کو ملے گا اگر اس میں دانا پورا چلا جاتا ہے تو وہ ضائع ہو جاتا ہے اس لئے یہ جو مشین ہے اس کے اندر کورن کریکر بھی ہے اس کے اندر بارہ پلیڈ بھی ہے اور یہ گئر باکس کے اوپر یہ پی ٹیو کے اوپر چلتی ہے پینسٹ آرس پاور کا ٹریکٹر ہے پانچ سو چالیس ار بی ایم چاہیے یہ میں آپ کو لگا دوں تو بولیں 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 یہ پینسٹ آرس پاور کا اس پر ٹریکٹر چلتا ہے اگر آپ اس کو فیلڈ میں چلانا چاہ رہے ہیں اس کی بیک سائیڈ پر یہ دیکھیں ٹرالی ڈالنے کی جگہ بھی ہے یہ سیلف ہائیڈرالک سسٹم ہے یہ ہائیڈرالک سسٹم ہے یہ پی ٹیو ہے اس کی کوئی اس میں بیلٹ نہیں ہے کوئی گراری نہیں ہے آگے اس کا گئر بکس لگا ہوئے یہ ایزی ٹو اپریٹ ہے ایزی ٹو مینٹیننس ہے ہماری کمپنی اگر یہ کسی فارمر کو پروائیڈ کرتی ہے تو اس کی آفٹر سیل سرویس کی ذمہ داری بھی گرین لینڈ زون کے پینل پہ ہے ہمارا جو فارمر ہے وہ ہمیں کال کرتا ہے ہماری مشین کو پرابلم ہے ہم اس کو تھوڑے ٹائم میں رسپونڈ کرتے ہیں اور اس کی مسائل کو ہم سنتے اور حل کرتے ہیں پارٹس ہمارے پاس آویلیبل ہیں ہر قسم کے پارٹس ہر قسم کی آفٹر سیل سرویس ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ جو مشین ہے آپ کی سر تھوڑا سا سر آگیا یہ یہ جو مشین ہے یہ کیا ہے سر سر یہ روٹری ڈرام موور ہے ٹھیک ہے اس کے اندر پہلے میں آپ کو اس کی سپیسیف کیشن تھوڑی سی بتا دوں اس کے اندر دو ڈرام لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی پی ٹیو کی مدد سے چلتا ہے پائن سو چالیس آر پیم ہے پی ٹیو کے اور یہ ٹرکیش امپورٹڈ ہے یہ بھی ٹرکیش امپورٹڈ تھا یہ ٹرکیش امپورٹڈ ہے اور اس کا جو کام ہے اس سے ہم دیری کے لیے کیا کام لے سکتے ہیں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے بھی روڈ گراس لگایا لوسن لگایا اب اس کی ہے بنانی ہے یا ہمارے ہاں دو دو سو چار چار سو انیمل کا ہرڈ ہے ہم اس کو ہاتھ سے یا لیبر سے چارہ نہیں پورا کر سکتے ہیں ہم اس کو ٹرکٹر کی مدد سے چلاتے ہیں پونے گھنڈے کے اندر ایک اکڑ کٹنگ کی کپیسٹی رکھتا ہے کونے گھنڈے کے اندر ایک اکڑ کاٹ سکتے ہیں اس کے جو پہلے بلیڈ ہیں یہ فورٹی فائیو اکڑ روڈ گراس کاٹنے کی کپیسٹی رکھتے ہیں اب روڈ گراس میں نے کیوں کہا ہے روڈ گراس سخت چیز ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے جو جتنے بھی ساکھوڈر ہیں ان سے وہ سخت ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم روڈ گراس کاٹ سکتے ہیں لوسن کاٹ سکتے ہیں برسن کاٹ سکتے ہیں جوار کاٹ سکتے ہیں تین فٹ تک کوئی بھی سوفٹ جا رہا وہ ہم کاٹ سکتے ہیں لیکن اگر کھیلیوں کے اوپر لگا ہوگا تو وہ آن بیلنس ہوگا وہ نہیں ہم کاٹ سکتے ہیں یہ بھی لیپر ریڈیوسنگ مشین ہے کم ٹائم میں زیادہ کام کرنے کے لیے لیپر سے چھٹکا رہا ٹائم سے ٹائم کو آپ مینج کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چار سو گارڈ ہے چھے سو گارڈ ہے آپ نے کوئی بھی چیز کاٹ کے ہے بنانی ہے آج کال ہمارے ہاں بہت زیادہ کاشت ہو رہا ہے روڈ گراس تو روڈ گراس کاٹنے کے لیے مختلف مشینری یوز ہوتی ہے سب سے پہلے یہ یوز ہوتا ہے اس کو چھوٹا فارمر بھی یوز کر سکتا ہے آپ کے پاس روڈ گراس کے لیے ٹی ای ایم آر کے لیے اس کے علاوہ جو سائلش کٹنگ کے لیے اور ملکنگ مشینے آپ کے پاس اور ان کی کمپلیٹ اسیسریز کمپلیٹ پارٹس بھی آپ پروائید کرتے ہیں آفٹر سیل سرویسز کے حوالے سے بتائیے گا کہ ہر جگہ بھی اگر آپ کو فرض کریں آپ نے اب سرگودہ میں کوئی پلانٹ سیل کیا ہے کوئی پروجیکٹ سیل کیا ہے اس کو کیسے آپ مینج کرتے ہیں کیونکہ آفٹر سیل سرویسز بہت بڑا ایشو ہے ہمارے نا اوورال پاکستان کے اندر جہاں جہاں پہ بھی سیل ریپریزنٹیٹیو ہیں زونل سیلز منیجر ہیں اور ہماری ایک ٹیم ہے ٹیکنیکل تی ٹیک ہے اگر ہم فیلڈ میں جا رہے ہیں ہمیں فارمر کا پتہ ہوتا ہے اس فارمر کو ہم نے یہ چیز دی اور فارمر کا ہمارے پاس نمبر ہے ہمارا فارمر کے پاس ہے فارمر ہمیں کال کرتا ہے کہ میرے پاس آپ کی ٹی ایم آر ہے اس کا یہ پرابلم ہے ہم ان کا پرابلم کی نوئیت دیکھتے ہیں کہ ہمارا بندہ کب تک وہاں پہنچ سکتا ہے ہم ان کو ٹائم دیں اگر ہم ان کے پرابلم کی نوئیت دیکھتے ہیں کہ ٹی ایم آر چال ہی نہیں رہی ہم کہتے ہیں بندہ ہمارا ابھی اگر موو کرتا ہے تو نائٹ ٹائم میں پہنچے گا مطلب چھے سے آٹھ گھنٹے کام ٹائم رکھتے ہیں ارجنٹ کے لئے اگر پرابلم اس نوئیت کا نہ ہو تو پھر ہم ان کو ایک دن کا ٹائم بھی دے دیتے ہیں ٹھیک ہوگا سر یہ تو بہت اچھی بات ہے اور سر یہ انڈسٹریل فین جو ہے یہ ڈیری کے لئے ہیں پولٹری کے لئے ہیں آئیں سر طرح فین کے بارے میں بھی تھوڑا سا ٹیکنیکل اس کی بتائیے گا اور کچھ پارٹس کے حوالے سے یہ فین ہے ہمارے پاس یہ چائنہ امپورٹ ہے یہ فیفٹی فور انچ بھائی فیفٹی فور انچ کے اس کے اوپر جو موٹر لگی ہوئی ہے یہ 1.1 کلو وارڈ ہی ہے اس کے چار سو اٹھ سٹھ آر پیم ہے اور یہ ڈیری کے لئے یوز کیا جاتا ہے جو پولٹری کا فین ہوتا ہے وہ ائر سکشن کر رہا ہوتا ہے یہ ائر کو تھرو کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے جب جانور کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں ان کے اوپر سے ان کو وینٹیلیٹ کرنا ہے جانور کو باہر سے ٹھنڈی ہوا لے کے شیڈ والی گرم آواہ باہر نکال دیں ٹھیک ہو گیا اس فین کا کام ہے آج کال تو بڑا ٹرینڈ چلا ہویا ہے سپرینکل سسٹم والے بھی بن کے آ رہے ہیں اس فین کے اوپر نہیں ہے وہ بن رہے ہیں بہت سارے لوگ بنا رہے ہوں گے لیکن جو انڈسٹریل فین ہے انڈسٹریل فین کسی بھی بڑے شیڈ میں لوگ وزٹ کریں کسی بھی بڑے شیڈ میں جا کر وزٹ کریں گے اس کے اوپر سپرینکلر نہیں لگا ہوتا ہے بلکل ٹھیک نہ ہی اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے بلکل ٹھیک کیونکہ بڑے شیڈ کے اندر شاورز لگے ہوتے ہیں علیدہ سے شاور چال رہے ہوتے ہیں اور یہ فین چال رہا ہوتا ہے بلکل ٹھیک اس کی جو تھرو ہے یہ پچاس فوٹ ہے ٹھیک ہے پچاس فوٹ تک اس کی ڈریکٹ تھرو ہوتی ہے ائر ویلاسٹی کے حساب سے ٹھیک ہے جو جانور کو ریکوائرڈ ہے ٹھیک ہے اور اسوں میں ہمارے پاس اور برینڈ بھی ہے چھوٹا فین ہے 44 انچ کا بھی ہے 44 انچ بھی ہے 44 انچ اسے اس بلیڈ میں ہے اور یہ یہ فائبر بلیڈ میں ہے ٹھیک ہے دونوں کے ارپی ایم سیم ہیں یہ بیلٹ ٹی ون ہے وہ ہے اس پر ڈریکٹ موٹر کے ساتھ ڈریکٹ موٹر کے ساتھ وہ ہے چھوٹے شیڈ کے لئے جو تھری روپس والا ہے یہ آئی روپ شیڈ کے لئے ہوتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر یہ دو قسم کے یہ فین ہے ہمارے پاس سنگل فیس بھی اویلیب ہے سنگل فیس اور تری فیس دونوں آپ کے پاس اویلیب ہے ٹھیک ہے باقی مشینری بھی ہمارے پاس چھوٹی موٹی چیزیں یہ پارٹس ہیں ہمارے پاس یہ پارٹس کے حوالے سے ہم بتاتے ہیں یہ سیلیکون لائنر بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے یہ سیلیکون لائنر ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے لوگ پہلے 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 ہا رہے تھے ساتھ لگے ہوئے کیونکہ پاکستان ہے پاکستان کے اندر ہمارے جو فارمر ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کھم پیسوں میں اچھی چیز نہیں جائے یہ تھوڑا سا مہنگا ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا اس سے سستہ ہے لیکن اس کی کپیسٹی اور اس کی کپیسٹی یہ دونوں ہیں اچھا یہ کرتستان کے سسٹم ہے یہ بھی یہ سی آر سسٹم ہے یہ کرتستان کا نہیں ہے یہ آل فلیکس کا لیکن اوپر پرسنل لکھا ہوا اچھا بیلٹ آپ نے وہ ڈالا ہوا ہے بیلٹ ہم نے وہ ڈالا ہے یہ جو ڈی ایس آرہا ہے یہ بیسکلی آل فلیکس کا ہے اچھا یہ آل فلیکس کا ہے اس کو بھی آپ کر رہے ہیں پاکستان میں جی پاکستان میں ہم کر رہے ہیں یہ سوفویر ہوتا ہے جانور کے لیے جانور کے ٹوٹل اس پہ آپ نظر نظر اس کی مونیٹرنگ سسٹم ہے پوری مونیٹرنگ آپ کر سکتے ہیں باڈی ٹمپریچر پرچوریشنل ٹائم ہیٹنگ ٹائم یہ آپ سارا وہاں سے اسی اسی کے ساتھ اپ ہوتی ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کا کوئی سپیچل گروپ ہے جو اس کو مارکیٹ کرتے ہیں نہیں سر ایک ہی گروپ ہے سارا ایک ہی سیر کا گروپ ہے اور یہ کچھ منرلز بھی آپ لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں یہ پارٹس کے علاوہ یہ کچھ ہم منرلز ہی دکھانا چاہ رہے ہیں یہ بھی سر کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ ایک فیڈ ایڈیٹیوز کا گروپ ہے اس میں کیا کیا ہے ہمارے پاس ٹاکسن بائنڈرز ہیں ٹھیک ہے دو قسم کے ٹاکسن بائنڈر ہیں کلے بیسد ہے ایک یسٹ بیسد ہے کلے بیسد ہمارا یو ایس اے کی امپورٹ ہے اور ہمارا یسٹ بیسد ہے یہ ترکی کی امپورٹ ہے یہ کی ٹاکس کے نام سے یہ ہمارے پاس ہے ریومن بوستر یہ بھی ایک بڑی اچھی پروڈکٹ ہے ابھی ہم نے انٹروڈیوز کروائی ہے یہ بھی ٹرکی کی امپورٹ ہے آگے ہمارے پاس منرل ہے گرین پری مکس کے نام سے یہ ٹرکی کی امپورٹ ہے یہ منرل ہم نے ٹرکی سے امپورٹ کیا ہے آگے یہ جو دو برینڈ پڑے ہیں چیمپرکس یہ دیکھ رہا ہوں گے آپ یہ چیمپرکس نائیدر لینڈ کی برینڈ ہے یہ دونوں نائیدر لینڈ کی امپورٹ ہیں ہمارے پاس یہ بھی ہم نے فیڈ ایڈیٹیوز کا گروپ لانچ کر بھی ہو اور کوشی کے کیمیکلز بھی ہم مارکٹ کر رہے ہیں آپ ادھر سے آجائیں آجائے آئے 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 یہ ہمارا جو کیمیکل ہے سی ای پی ایسٹ اور الکلائن یہ ہوتا ہے ملکنگ مشین ملکنگ پارلر کی صفائی کے لئے جب آپ ملکنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد اس کی واشنگ اور اس کے اندر سے جتنے بھی جیسے ہی ملکنگ آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو صفائی کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے لئے یوز کیا جاتا ہے الکلائن اور ایسٹ یہ ہمارے پاس ہے آگے جانور کے تھنوں کے لئے یوز کیا جاتا ہے یہ ہربافیلم کے نام سے اس کے نیچے ایک ہمارے پاس آئیو ڈیپ ہے یہ بھی پوسٹ ڈیپ اس کو یوز کرواتے ہیں پوسٹ ڈیپ ہوتی ہے اینیمال کے اڈر کی کلیننگ کے لئے اڈر کو بچانے کے لئے میں اسٹیٹس سے روکتا ہم کے لئے ملکنگ آفٹر ملکنگ یوز کرتے ہیں ایک ہمارے پاس ایتر آئیو بار کے نام سے پڑا ہوگا آئیو فلم پڑا ہوگا ایک ہمارے پاس برینڈ اور ہے آئیو بار وہ ہم پری ڈیپ بھی یوز کرواتے ہیں وہ سامنے نا تھی ان کی مووی چل رہی ہے کیسے بناتے ہیں یہ سائلنج مشینے بغیرہ وہ ایل سی ڈی کے اوپر ان کو بھی زرہ کور کی لئے گا وہ ایل سی ڈی کے اوپر ان کی ویڈیو چاہ رہی ہے یہ ایل ڈیپ کا یوز ہو رہا ہے وہاں پر یہ فارمر بھائیو کچھ آپ کی انفرمیشن کے لئے کچھ ویڈیوز ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئل کریں گے تاکہ جو ہے آپ اس کو دیکھتے رہیں اور اپنے فارم کی بہترین جو ہے وہ نگہ داشت کے لئے اور فارم کو پرافٹیبل پناھنے کے لئے آپ یہ پروڈکٹ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا ساری مشکلت ہی ہے ان کے پاس مکمل رہے ہیں جب میں نمبر آپ کا جو ہے وہ ان کا شیئر کر دیتا ہوں آپ لازمی سلو وزٹ کیجئے گا موسیقی موسیقی موسیقی